لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام حضر سبسکرائبار السلام علیکم آپ سب کے اس سے امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے سمس کراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکچرار اردو اور سبجیکٹ اسپیشلس اردو کی خاص تیاری کے حوالے سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ روزانہ روزانہ چینل پر آپ کیلئے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے آج اس سسلے کی تیر ویڈیو جیہاں تیر ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے آپ کے جو دوست ہیں آپ جن کی کامیابی چاہتے ہیں جن کے ویل ویشہر ہیں ان تک بھی چینل کو پہنچائی ہے آپ کا یہ کنٹیبیشن ہو سکتا ہے چینل کے حوالے سے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو کومنٹ لازمان کریں اور لائک بھی لازمان کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور آپ نے پسند کیا سوال دیکھئے جی پنجاب بک ڈپو کس شہر میں قائم کیا گیا تھا کس شہر میں قائم کیا گیا یہ لاہور میں قائم کیا گیا تھا جی میرے ہم سفر یہ خاکوں کا مجموعہ ہے مصنف بتائیے کہ یہ کس مصنف کے خاکوں کا مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی آج ہم کوشش کریں گے کہ بہت مختصر جہاں وقت میں آپ تک تیس سوالات پہنچائیں اور آج کی ویڈیو ختم ہو جائے لیکن اسے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کم وقت میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آپ داخلہ لے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ویڈیو کے آغاز میں اور ویڈیو کے آخر میں تینوں جگہوں پر ہمارے ایمیل ایڈریس موجود ہیں وہاں پر اپنی دلچسپی کا اظہار کیجئے کہ ہمیں داخلہ لینا ہے سر اگر آپ مہنتی ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے تیاری کروائیں گے اور پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ مہنتی جو لوگ ہوتے ہیں اور بشیر بدر کا مصرہ ہے کہ خود راستہ بنائے گا بہتا ہوا پانی ہے غالباً اسی طرح ہے تو خود راہ بنائے گا بہتا ہوا پانی ہے تو بہتے ہوئے پانی کے طرح آپ اپنی راہ بناتے جائیں گے اگر آپ کو صحیح سمت کا علم ہوگا چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف مقاتیب شبلی کتاب ہے جی یہ مرتب کس نے کی ہے سید سلمان ندوی جو کہ شبلی کے شاگردیں خاص تھے خاص شاگرد تھے تو انہوں نے مقاتیب شبلی کو مرتب کیا یعنی شبلی کے خطوط کو مرتب کیا میں نے اردو کلیات سودا سے سیکھی یہ کس انگریز کا کال ہے تو یہ ڈاکٹر گل کرسٹ کا کال ہے اور فورڈ ویلیم کالیج کا ذکر ہو ڈاکٹر گل کرسٹ کا ذکر نہ ہو تو بلکہ ڈاکٹر گل کرسٹ کو نکال دیں اور ان کو چھوڑ دیں تو پھر فورڈ ویلیم کالیج کا ذکر ہی نہ ہوگا تو یہی وہ شخص ہے جس نے اردو کو فائدہ پہنچا ہے اس کالیج کے توسر سے حقیق معنیوں میں اردو کے محسنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے گریز نوبل ہجی نوبل نگار کون ہیں عزیز احمد عزیز احمد نے اور بھی نوبل لکھے آپ ان نوبلوں کے نام بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو آتے ہیں تو کومنٹ میں لکھئے اگلے سوال کی طرف سلتے ہیں اپنے والد کی کتنی اولادوں کے انتقال کے بعد نظیر اکبر آبادی پیدا ہوئے یعنی کتنے بچے انتقال کر گئے ان کے والد کے تب نظیر کی ولادت ہوئی تب یہ پیدا ہوئے بارہ اولادوں کے بعد یعنی یہ تیرہیں تھے دیکھئے جی اور وہ تیرہ جو بچہ تھا اس نے مستقبل میں کیا نام بنایا اور کے سا باپ کا نام روشن کیا کہ آج تک ان کے والد کو دنیا جانتی ہے ہم جانتے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں آج دوہزار چوبیس کو تو دیکھئے یہی تو کمال ہے نا کہ یہ کمال نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے کہے کہ اچھا تم فلان کے بیٹے ہو یہ تو پوری دنیا کے ساتھ یہ تعرف ہوتا ہے مزہ تب آتا ہے جب آپ کے والد ساتھ سے لوگ ملے ان سے کہیں آپ کی تعریف کریں آپ کو جاتا دیکھیں تو کہیں کہ جی جو یہ فلان فلان جو افسر ہیں یا فلان جو بہترین شخص ہے یہ ان کے والد صاحب ہیں یعنی آپ تعرف بنے اپنے والدین کا تو ان کا خواب پورا ہوگا اور یقین جانئے والد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی والدین ہی وہ ہوتے ہیں بالخصوص والد کی بات کروں گا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا میں آپ کو خود سے آگے دیکھنا چاہتا ہے کوئی اور شخص کوئی زیادہ زیادہ اول وشر ہوا تو کہے گا آپ کامیاب ہوں اور زیادہ اچھا ہوا تو کہے گا اس جتنے کامیاب ہوں یعنی جو منزل اس کو ملی ہے آپ کو بھی ملے لیکن یہ بہت کم لوگ بہت کم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھیں تو والد چاہتا ہے کہ آپ ان سے آگے بڑھیں ٹھیک ہے جی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ والد کیوں کاندھوں پر اٹھا کر بچے کو یا بچی کو سیر کراتا ہے تاکہ وہ اس کو اونچا بناتا ہے اپنے قد سے بھی اونچا اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے اونچا ہے مجھ سے آگے تک دیکھ سکتا ہے تو دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے ان کے خوابوں کی تعبیر آپ ان کو دے سکتے ہیں صرف اور صرف محنت کے ساتھ محنت میں عظمت ہوتی ہے اور یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے زمین جعفری کے خاکوں کے مجموعے کا نام کیا ہے اڑتے خاکے اڑتے خاکے خاکوں کی ایک کتاب ہے اور رائٹر کا نام ہے جی زمین جعفری قدرت اللہ قاسم کے تذکر مجموعہ نغز کا سراغ 1933 میں کس مایاراز محکق نے لگایا حافظ محمود شیرانی نے حافظ محمود شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کے تذکر مجموعہ نغز کا سراغ 1933 میں لگایا امتیاز علی تاج کے ڈرامے انار کا لی کا مرکزی کردار انار کا لی ہے جو انار کا لی ہے اس کا اصل نام یہ تو اکبر باشا نے نام دیا تھا اصل نام تھا نادرا بیگم نادرہ پاکستانی عدب کی تحریک کی اولین آواز بلند کرنے کا اعزاز کس شخصیت کو حاصل ہے تو جی حسن عسکری کو حاصل ہے پاکستانی عدب کی تحریک کی اولین آواز بلند کرنے کا اعزاز غالب کے نئے خطوط کس کی مزائیہ کتاب ہے کتاب ہے جی مزائیہ مزا کے حوالے سے اہم کتاب ہے غالب کے نئے خطوط اور یہ کتاب ہے جی ڈاکٹر انور صدید کیا بتائیے ڈاکٹر انوہ سدید کی تاریخ کا عنوان کیا ہے اس کا نام کیا ہے پہلا سوان نگار کون ہے الطاف حسین حالی کو اردو کا پہلا سوان نگار کہا جاتا ہے آپ کمیٹ میں بتائیے کہ وہ کون سی سوانے ہے جو انہوں نے لکھی جیسے اردو کی پہلی سوانے کہتے ہیں اور وہ کب شائع ہوئی یعنی کب لکھی گئی گل بقاولی کے قصے کو مذہب عشق کے نام سے لکھا نحال چند لاہوری نے جیہاں نحال چند لاہوری نے گل بقاولی کے قصے کو مذہب عشق کے نام سے لکھا آپ بتائیے اس کو کس مسنوی میں بیان کیا گیا ہے گل بقاولی کے قصے کو قلی کتب شاہ نے قل کتنے تخلص استعمال کیے ہیں ایک تخلص ہوتا ہے عموما شہرہ کا لیکن قلی کتب شاہ نے سترہ تخلص جی ہاں سترہ موسن بھوپالی کا پہلا شہری مجموعہ کون سا ہے شکست شب چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری تو اور اگلا ان کا شہر ہے کہ روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو کچھی مٹی تو مہکے گی ہے مٹی کی مجبوری تو مجبوریوں کے بعد موسن بھوپالی نے بہت اچھے سکی ہے اور یہ غزر سنیے گا بڑی غالباً گلبہار بانو بیغم نے گائی ہے اور کیا خوبصورت آواز تھی ان کی تو موسن بھوپالی صاحب کا جو پہلا شہری مجموعہ ہے وہی شکست شب جس کتاب میں شاعر کا پسندیدہ کلام درج ہو اسے کیا کہتے ہیں جی اسے کہتے ہیں بیاز اپنے کس انگریز استاد کے مشورے پر اکپال نے ترک شیر کا ارادہ ترک کر دیا ایک وقت آیا تھا جب اکپال نے شاعری ترک کر دی تھی شیر کہنا بند کر دیئے تھے اور پھر اپنے استاد کے کہنے پر انہوں نے پھر سے شیری سفر کا آغاز کیا تو وہ استاد ان کے موسن بلکہ اردو کے موسن تھے آرنلڈ پروفیسر آرنلڈ جن کا شبلی سے بھی یارانہ تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے اکبال کے استاد تھے ان کو یورپ تک پہنچانے کے لیے جو ان کے بھائی کو موٹیویٹ کیا وہ پروفیسر آرنلڈ نے ہی موٹیویٹ کیا تھا اردو کی پہلی خاتون نقاد ہونے کا عزاز حاصل جی ممتاز شینی صاحبہ کو ممتاز شینی صاحبہ نے منٹو کے حوالے سے بھی کتاب لکھی اور بھی ان کی کتابیں ہیں ان کی کسی تنقیدی کتاب کا نام کومنٹ میں لکھیں یہ اسٹیٹمنٹ دیکھئے کہ یہ ایک واضح اور یقینی عمر ہے کہ اردو کا اصل کیا ہے جی سندھ ہے اچھا یعنی سندھ سے تعلق بتایا ہے کس نے سید حسام الدین راشتی ویسے تو سید سلمان عدوی کا بھی نام آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب مقصوص اسٹیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے جب ایک رائے کی بات ہوتی ہے تو پھر رائے وہ کسی ایک بندے سے ہی منصوب ہوتی ہے وہ لفظ مقصوص لفظ اور طرز ادا جو ہے وہ کسی ایک مقصوص بندے کے ساتھ منصوب ہوتا ہے تو یہ سید حسام الدین راشتی صاحب ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اردو کی جو جائے پیدائش ہے وہ سندھ ہے اچھا اردو نصر کا تنقیدی متعلقہ ڈاکٹر سنبل نگار کی کتاب ہے اسی طرح ایک اور اسی نویت کی کتاب ہے مجھے اشاعری کے حوالے سے مجھے بتائی ڈاکٹر سنبل نگار کی اور کون سی کتاب ہے جو اسی طرح کی کتاب ہے اور بڑی مشہور ہے اور اہم کتاب ہے بیاز کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے بیاز کے حوالے سے یہ تو جانا کہ یہ کیا ہوتی ہے لیکن یہ ایک شیری کتاب کا نام بھی ہے شاعر کا نام پوچھا جا رہا ہے سلیم احمد کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کومنٹ میں ایک یا دو شیر سلیم احمد کے لکھیں تاکہ ہمیں اچھا لگے اقبال کی نظم والدہ مرہومہ کی یاد میں ان کی کس کتاب میں شامل ہے بانگے درہ ان کی کتاب ہے انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی اور اسے یہ انفرادیت اس کی کتاب کی ہے کہ یہ اقبال کی پہلی اردو شیری کتاب ہے اسماعیل میرٹھی کو کیا کہا جاتا ہے بچوں کا شاعر بچوں کا شاعر کہتے ہیں جی اسماعیل میرٹھی کو اور ڈاکٹر سپرنگر کا تعلق کس ادارے سے تھا دہلی کالج دہلی کالج کے بارے میں کیا جانتے ہیں اردو کے کون سے عدیب جو بڑے عدیب تھے وہ منصوب تھے دہلی کالج سے یہ بھی بتائیے مرسیہ بادعنیس کتاب کا نام ہے کیا نام ہے جی کتاب کا مرسیہ بادعنیس یہ بتائیے کس کی تصنیف ہے ڈاکٹر سفتر حسین کی تصنیف ہے کار حوث پیشگاہ ایک شاعر نے قصیتے کو کہا تھا شاعر کا نام تھا مومن خان مومن خان مومن کو پیسوں کی حاجت نہیں تھی وہ خوشباش اور امیر قسم کے آدمی تھے کبھی بھی کسی سلے کی یا ستائش کی تمنہ کے زیرے سے انہوں نے قصائت نہیں لکھی اور یہ سنف ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی سنف ہے تو انہوں نے قار حوث پیشگاہ کہا خصیدے کو اگلا سوال دیکھئے عبرو غزل کس سخنور کو کہا جاتا ہے ایک شاعر کو عبرو غزل کہا جاتا ہے حسرت موحانی حسرت موحانی کا پورا نام کومنٹ میں لکھئے یہ بار بار میں یہ سوالات آپ سے اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں ریکال ہوتی رہیں بار بار کہنے سے نفسیات کا علم کہتا ہے کہ بار بار چیزیں دوھرانے سے یا کرنے سے چیزیں ممرائز ہوتی ہیں یا دو تین ذہنشین ہو جاتی ہیں اہد بہادر شاہ زفر کتاب ہے جی رئیس مجعفری کی کس کی کتاب ہے رئیس مجعفری کی کتاب کا نام کیا ہے اہد بہادر شاہ بہادر شاہ زفر اچھا اہد بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو غز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں اور وہ دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن اور پھر ایک ارسائز پر بحث تلی کی شیرن کا نہیں ہے ایک اور شائع ہیں ان کا ہے تو بہرحال بہادر شاہ زفر پر یہ بھی الزام تھا کہ ذوق ان کو لکھ کر دیتے جاتے ہیں اور یہ اپنے نام سے لوگوں کو سنا دے جاتے ہیں تو بتائیے گا اگر آپ کو بہادر شاہ زفر کا کوئی شیر یاد ہے تو ضرور لکھئے گا اردو میں اصول تحقیق اچھا کیا یہ اتفاق ہے کہ یہ کتاب میرے سامنے جو ریکھ ہے کتابوں کا اس میں پڑھی ہوئی ہے اردو میں اصول تحقیق کس کی تصنیف ہے ڈاکٹر سلطانہ بخش ڈاکٹر سلطانہ بخش کی تصنیف ہے نسرتی کی تخلیق گلشن عشق کس سن سے تعلق رکھتی ہے یہ مسنوی ہے مسنوی کا نام کیا ہے گلشن عشق اور یہ مسنوی کس کی ہے یعنی شاعر کون ہیں نسرتی شاعر ہیں اگر آپ ہمارے پاس تیاری کرنا چاہتے ہیں کم وقت میں بہترین انداز سے لیکچر شپ یا سبجیٹ اسپیشلس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن تیاری کر سکتے ہیں تیاری کا طریقہ کار کیا ہوگا چینل پر ویڈیوز موجود ہیں ڈسکریشن میں آپ کو ایمیل ایڈلس مل جائے گا اور کم وقت میں بہترین تیاری کا آپ کو موقع مل سکتا ہے اگر آپ تیاری نہیں کرنا چاہتے سیل فیسٹی نہیں کرنا چاہتے پھر بھی بہت اچھی بات ہے چینل کے ساتھ رہیے اس پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں ان کو دیکھئے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ تک مستند ترین معلومات پہنچتی رہے شاد رہیے آباد رہیے اللہ حافظ